اچھ لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبا دیکھنے جا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنیبدو و یا کنستائین آج کا یہ ویڈیو بڑا دلچسپی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کچھ روز پہلے ایک سامرین پھانچ لوگوں کو لے کر سمندر کے اندر گیا اور وہاں حالات ہو گیا ہم نے بہت سارے ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں لوگوں کا ریعہ بھی ہم جاننے کے لیے کوشش کی کیا یہ ضروری ہے پیسہ کو اتنے گلت جگہ میں استعمال کرنا ضروری ہے ہم آپ کو وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کا قدرات میں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اللہ بہتر جانتے ہیں جو کرسطان عیسائی وہ تو اللہ کے اوپر اکیم نہیں رکھتے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کا اوپر اکیم راتے ہیں اللہ نے مانا کیا ہوا ہے کچھ جگہ میں نہیں جانے کے لیے یہ قدرود کا کھیل ہے میرے بھائی پیسہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے تو گیا ہے گیا ساتھ میں ایک ماسون بیٹے ابھی 19 سال کا ہے اس کو بھی آپ نے لے کر دوب گیا نہ کفر نصیب ہوا نہ کھبر نصیب ہوا پیسہ کی وجہ سے سمندر کے اندر مشلیوں کا قراب بن گیا ٹائٹن سبمرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا یہ سینٹ جان سے 700 کلومیٹر دور نورت ایٹلانٹک اوشن میں باقی ہے اور اسی پوائنٹ پر تھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے سیٹڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا اور پلین کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح آٹھ بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان دعو پہ لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا وہ کیا مسئلہ تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا ناظرین اس سفر میں ٹوٹل پانچ لوگ موجود تھے جس میں ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ بھی موجود تھے انہوں نے جیف بیزوز کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا دوسرے نمبر پہ اسٹاکٹرن رش جو اوشن گیٹ کے سی ای او بھی تھے یہ امریکن کمپنی اوشن ٹوریزم کے لیے سبمرزبلز فراہم کرتی ہے تیسرے نمبر پہ ستتر سالہ پال ہینڈری تھے جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ اسی سبمرین کا حصہ تھے سیونٹینت جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا ان کا کہنا تھا یہ پانچ لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبا دیکھنے جا رہے تھے انیس سو بارہ میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں لیکن ایٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا پھر نائنٹین ایٹی فائف میں جا کر آخر کار اوشن فلور پہ آر ایم ایس ٹائٹینک کا ملبا مل ہی گیا ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ان کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا درجنوں ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے جس میں الگ الگ کنٹریز کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رکھ کیا کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے نائنٹین نائنٹی فائف میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے اور پھر نائنٹین نائنٹی سیون میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی رہی سہی قصر ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے پوری کر دی اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے چار ہزار میٹر یعنی چار کلو میٹر نیچے ہے اس گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبا سمندر میں قریب فائیو ٹائمز برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے اس گہرائی میں پانی کا پریشر پانچ ہزار آٹھ سو پی ایس آئی ہوتا ہے یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ صرف ایک اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سبمرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا خیر سنڈے 18 جون 2023 دوپہر کو 12 بجے سبمرین کا سفر سٹارٹ ہوا نورملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں لیکن ایک گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی ان کا سبمرین سے رابطہ ٹوٹ گیا اگر دو گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سبمرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے اور یہاں ہر وقت انتہائی سخت اندھیرہ ہوتا ہے اتنی گہرائی میں وائرلس سگنل کا ٹوٹنا ایک نورمل بات ہوتی ہے لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا یہ پورا ٹرپ ٹوٹل سات گھنٹوں کا تھا بارہ بجے سے لے کر شام کو سات بجے ان کو واپس لوٹنا تھا لیکن جب شام سات بجے تک ابھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو کے پسی نے چھوٹنا شروع ہو گئے کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی نو بچ کر چالیس منٹوں پہ انہوں نے یو ایس کوس گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی اگلے دن منڈے کو یو ایس اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پرابر سرچ آپریشن شروع کر دیا انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سنار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اگلے دو دنوں تب یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتا نہ چل سکا لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی وینیز ڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی تھی یہ آوازیں انڈر وارٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھی فوراں آرو ویس کو آواز کی ڈیریکشن میں بھیجا گیا لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی اب ٹائٹن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بھڑتا جا رہا تھا کیونکہ سبمرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا پھر چار دنوں تک کا تھا اور اس وقت تک چار میں سے تین دن گزر چکے تھے لیکن یو ایس کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری دھرز ڈے 22 جون کو دوپہر بارہ بجے آرو ویس کو ٹائٹنک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا 348 پی ایم پر آرو وی جو کہ ٹائٹنک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹنک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹنک کے ملبے کو اب اس کا ملبہ ہی پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن گیا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سبمرین پانی کا پریشر پرداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے اوشن گیٹ کے سی ای او سٹاکٹن رش جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان کوا بیٹھے ہیں انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایوییشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انویشنز کرنا چاہتے تھے تب ہی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو پانچ ہزار سے دس ہزار پی ایس آئی کے پریشر پر ٹیسٹ بھی کیا گیا جس میں وہ پاس ہو گئی تھی پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب میرین پر پڑتی ہیں جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا پہاؤ بھی ہوتا ہے جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سب میرین سے ٹکرائی ہو کچھ بھی ہو ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا حل تھا لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے جی ہاں ٹائٹن سب میرین 2019 میں کارل اسٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کے گئی تھی اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے سی ای او ہی آپریٹ کر رہے تھے کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے سی ای او جنہوں نے خود یہ سب میرین ڈیزائن کی تھی ان پر پورا بھروسہ تھا لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے سی این این کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے شروع ہو گئے تھے 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکیٹیو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سبمرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈ پہلے پتا پڑے گا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا دو پاکستانیوں نے دو ٹیکٹ کریدا ایک پیٹے کے لیے ایک باپ کے لیے تقریباً پانس لاکھ ڈالر انہوں نے وہاں جا کر برباد کر دیا کیا ہوا ابھی کیا کرو گے کیا ضروری تھا وہاں جانے کے لیے باپ کے لیے